السلام علیکم Today we will study about carriers in biology یعنی کہ بائیلوجی کے شعبہ جات اگر ہم بائیلوجی رکھتے ہیں بائیلوجی کا بک رکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم کس کس شعبے میں جا سکتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے Madison and Surgery Madison and Surgery بائیلوجی کا جو ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے جس میں Today اکثریت سرودنٹ جانا پسند کرتے ہیں اس میڈیسن سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ ہیومنز کی ڈیزیز کا علاج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے treatment of ہیومن ڈیزیز ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کا ڈائیگنوز اور تشخیص کرنا اس کے علاج کرنا اور ان کے بارے میں میڈیسن دینا یہ میڈیسن اینڈ سرجری میں آتا ہے اور سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مثال طور پر اگر ہیومنز میں کہ کیڈنیز کے اندر سٹونز ہو جائیں جس کو ہم پتھری بھی کہتے ہیں تو اس کا علاج بھی اس میں ہی کیا جاتا ہے میڈیسن یا سرجری میں بھی ہی کیا جاتا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں MBBS یعنی کہ بیچولر ان میڈیسن اینڈ بیچولر ان سرجری یہ بائیلوجی کا بہت ہی عام شعب ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں انٹرمینٹڈ کرنے کے بعد آفٹر انٹرمینٹڈ یعنی کہ ایف ایسی کرنے کے بعد سٹوڈنٹ جو ہیں اس شعبے میں جاتے ہیں اور MBBS کرنے کے بعد اس میں ہر آرگنز کے متعلق ایک سپیشلائزیشن ہوتی ہے ہر ڈوکٹر جو ہے وہ سپیشلائزیشن کرتا ہے کسی ایک سپیسیفک فیلڈ کے اندر مثال طور پر اگر کوئی سٹومی کے اوپر سپیشلائزیشن کرتا ہے تو اس کو گیسٹرولوجسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے تو جس آرگن کے ریالیٹیو وہ سپیشلائزیشن ہوتی ہے اس آرگن کے ریالیٹیو ڈوکٹرز کو نام دے دیا جاتے ہیں اس کے بعد نیکٹ آ جاتا ہے فیشریز فیشریز اب فیشریز بھی بالوجی کا بہت ایک اہم پروفیشنل شعبہ ہے پروفیشنل اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بیچولر یا ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد بیچولر یا ماسٹر کس ڈپارٹمنٹ میں زولوجی میں زولوجی میں یہ کرنے کے بعد سٹوڈنٹ اس شعبے میں جاتے ہیں فیشریز کے اندر اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں کیا کرتے ہیں فیش کی کوالٹی اور کوانٹی دونوں کی پروڈکشن کو انہانس کیا جاتا ہے کوالٹی اس کی خوبی کو اور کوانٹی اس کی مقدار کو یعنی فیش کی مقدار کو بھی اور فیش کی کوالٹی دونوں کو انہانس کیا جاتا ہے کیوں انہانس کیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ فیش کی بہت سے اورگن ایسے ہیں جو ہیمارز کے بیماریوں کا الاد ہیں مثال کے طور پر ہپیٹیٹر بیسی کا الاد فیش کے ایک بہت ہی اورگن سے ہوتا ہے اہم اورگن سے ٹھیک ہے اس دیکھنے سے بہت سے دفری بیماریاں ایسی ہیں جس کے فیش کا جن کے ذریعے الاد کیا جاتا ہے اب فیش کا جو پرڈکچن ہے وہ میٹ کے طور پر بھی استعمال کی جاتا ہے فیش یہ بہت ہی سٹرونگ اور ہوتی ہے ہیمارز کی ہیلتھ کے لیے اس کے بعد آجاتا جو پرڈکچن ہے وہ میٹ کے طور پر بھی استعمال کی جاتا ہے فیش یہ بہت ہی سٹرونگ اور ہوتی ہے ہیمارز کی ہیلتھ کے لیے اس کے بعد آجاتی ہے ایگری کلچر اب ایگری کلچر میں کیا ہوتا ہے ایگری کلچر بھی بالوج کا بہت اہام شعبہ جس میں میڈیسن اور سرجری کے بعد موسیلی سٹوڈنٹ اس میں جانا پسند کرتے ہیں بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں یہ ریکمنٹ کرتی ہیں اگری کلچرز کو یعنی کہ یہ کورس کرواتی ہیں سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اپنی انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اپنی ایفیسی کرنے کے بعد اس شعبے میں جا سکتے ہیں یعنی کہ جن کا اکثر سٹوڈنٹ کے جن کا میڈیسنی سرجری میں نہیں ہوتا وہ شعبے دوسری اپنی جو اپرچونٹی ہے وہ اس میں جانا پسند کرتے ہیں اب اس میں ہوتا کہ اگری کلچرے میں اس میں کروپ یعنی کہ ویٹ گندوم اور رائس چاول ان کے پیداوار کو انحانس کیا جاتا ہے ان کے پرڈکشن کو انحانس کیا جاتا ہے اور ان کے بہتر گروت کے لیے فٹی لائزرز کو پرڈیوس کیا جاتا ہے بسارک طور پر اب دیکھیں کہ انسیکٹی سائیڈ جو ہیں کڑے جو لگ جاتے ہیں فصلوں کو ان کو مارنے کے لیے فٹی لائزر کھانوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سارا اس اگری کلچر شعبے میں ہوتا ہے اور اگری کلچر کا کام کرنے والی کیوں کہا اب ایسی کے آگے نیکسٹ برانچ ہے جس کو کہا جاتا ہے آنیمار ہسپینٹری عانیمار ہسپینٹری عانیمار ہسپینٹری عانیمار ہسپینٹری when جई میں کیا ہوتا ہے ہے اور آنیمار ہسپینٹری میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں concern Bank is basically Pouring procedures کیر اینڈ بریڈنگ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اینیملز کی پیداوار کو مزید انہانس کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اب دیکھ لیں کہ کیٹل ہے اور شیپ ہیں یعنی کہ پیداوار کو انہانس کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لئے میٹ کا پیداوار کو بڑھائے جا سکے گوشت کو بڑھائے جا سکے اگر ہم نیچرلی طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس کیٹل اور شیپ اتنے نہیں ہے کہ ہم اپنے میٹ کی جو کمی ہے اس کو دور کر سکے اب یہ کیا کہا جاتا ہے ایف آرٹی فیشلی کیٹل اور شیپ کی پیداوار کو انہانس کی جاتا ہے کس کے صحیحے کیر اور بریڈنگ کے ذریعے تاکہ وہ ہمارے لئے میٹ کا کام کر سکے ہمارے لئے مزید ملک پرڈیوز کر سکے جو ہمارے لئے صحت کے لئے بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوتے ہیں بیس کر یہ پرفیشنل بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس میں ایسی انٹیمیڈیڈ کرنے کے بعد سٹونٹ اس میں جانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہوتی کلچر ہوتی کلچر میں کیا ہوتا ہے ہوتی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ آرٹ آف گارڈنگ یعنی کے پودوں کی پیداوار کو فلارز اور فروٹس کی پیداوار کو انہانس کیا جاتا ہے کس کی فلارز اور فروٹس کی ان کے پیداوار کو انہانس کیا جاتا ہے کچھ فلارز جو ہے وہ آرٹی فیشلی کیا ہوتے ہیں کہ ہماری نمائش کے لئے یعنی کہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور فروٹس بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آرٹی فیشلی پرڈیوز کیا جاتے ہیں تو ہوتی کلچر میں بیسکل یہ آرٹ آف گارڈنگ کے ریلیٹیڈ ہے یہ ڈیلز ہے کنسر کیا جاتا ہے تاکہ ہماری فلارز اور فروٹس کے پیداوار کو انہانس کیا جاتا سکے اس میں کیا آتا ہے کہ سٹونٹ اکثر ہائر ایسکینری ایڈوکیشن کرنے کے بعد اس میں جانبست کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتی کلچر کے اندر تو اس کے بعد آ جاتا ہے فارمنگ فارمنگ بھی بیسکل یہ ہوتی کلچر کی طرح ہی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ فارمز کی جتنے بھی ہمارے پاس فارمیں مثال کے طور پر پولٹری فارم ہو گیا پولٹری فارم ہو گیا اس کے علاوہ جو فلارز کے پیداوار کے متعلق ہوتے ہیں فروٹس کی پیداوار کے لیسوتی کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور فروٹس بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آٹیفیشیلی پرڈیوز کیا جاتے ہیں تو ہوتی کلچر میں بیسکل یہ آٹ آف گارڈنی کے ریلیٹیڈ ہے یہ ڈیلز ہے کنسر کیا جاتا ہے تاکہ ہماری فلارز اور فروٹس کی پیداوار کو انہانس کے جاتے سکے اس میں میں کیا آتا ہے کہ سٹوڈنٹ اکثر ہائر ایسکینری ایڈوکیشن کرنے کے بعد اس میں جانا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتی کلچر کے اندر تو اس کے بعد آ جاتا ہے فارمنگ فارمنگ بھی بیسکلی یہ ہوتی کلچر کی طرح ہی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ فارمز کی جتنے بھی ہمارے پاس فارمیں مثال کے طور پر پولٹری فارم ہو گیا پولٹری فارم ہو گیا اس کے علاوہ جو فلارز کے پیداوار کے متعلق ہوتے ہیں فروٹس کی پیداوار کے لیڈیڈ ہوتے ہیں تو ان سب میں کیا کیا جاتا ہے فارمنگ کیا کیا جاتا ہے ان سب میں پولٹری فارم میں کیا کیا جاتا ہے ہینس کی مرگیوں کی پیداوار کو مزید انہانس کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لئے میٹ زیادہ سے زیادہ پرڈیوس ہو جو ہماری صحت کے لئے ہماری ہیلتھ کے لئے بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے اب اس میں بسیکلی یہ جو بہتر چیکن اور ایگز پرڈیوز کرتے ہیں پولٹی فارمز میں اور اس میں مبالی میٹ اور اس کے علاوہ ملک یہ سارا جو ہے وہ فارمنگ کے اندر آ جاتا ہے جو ہماری سہر کے ریلیٹیڈ بہت ہی اہم رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے فوریسٹری فوریسٹری اب فوریسٹری میں کیا کہہ جاتا ہے یہ deal with the study of development and maintenance of different types of فوریسٹ کچھ نیچرل فوریسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ artificial بھی develop کیا جاتے ہیں یعنی کہ ان کی growth کو بڑھائے جاتا ہے اب دیکھیں کہ نیچرل فوریسٹ جو ہوتے ہیں ان کی care کرنا ان کی production کو مزید انہانس کرنا اور کس کس علاقے میں کس کس ریجن میں ہم مزید فوریسٹ develop کر سکتے ہیں اگاہ سکتے ہیں ان کے بارے میں study کرنا یہ سارا فوریسٹری میں آ جاتا ہے صحیح ہو گیا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں basic student یہ fsee کرنے کے بعد ہی اس میں جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم شعب ہے جو جس میں ایک سوڈنٹ کو جانا چاہیے لیکن یہ اس میں بہت ہی کم رہجان student کا نہیں جانا پسند کرتے اب نیکسٹ آ جاتا ہے last میں بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی وہ اہم شعبہ ہے جس میں اکسس سوڈنٹ میڈیسن یا سرجری سے بھی جانے سے پہلے اس کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ بائیو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری لائف کو مزید انحانس کنا اس کو روکنا نہیں یعنی کہ مزید انحانس کرنا ایسی ایسی چیزیں develop کرنا جو ہماری صحت کے لیے ہمارے لیے ہیلتھ کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہیں تو اسی یہ سارا بارٹیکنولوجی میں آ جاتا ہے یعنی کہ فور دی ویل فیر آف منکائنڈ انسان ویل فیر آف منکائنڈ کے لیے انسانیت کی منکائنڈ افاظت کے لیے یعنی کہ انسانیت کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا جو انسان کے لیے بہت ہی فائدہ منثابت ہو اس کا کوئی نقصان نہ ہو یہ سارا بارٹیکنولوجی میں آ جاتا ہے تو یہ تمہارا کیریئرز ان بائیو جی ٹو دی لیکچر